السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عزیز طلباء وطالبات دارِ ارکم ارکم بن عبی ارکم یہ سیرت نگاروں لکھا کہ ساتھ میں نمبر پر اسلام قبول کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام جو ہے وہ انہی کے گھر میں لائے تھے کوئی صفا صفا پہاڑیاں نا دو جن کے درمیان وہ سائی کی جاتی ہے تو صفا کے دامن میں مصر کی جانب ایک تنگ وہاں پر اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی چالیس ہو چکی تنگ سی گلی تھی تو ارکم کا گھر جو تھا اس گلی کے اندر تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک سال تک یہ خفیہ مرکت جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے یہاں پر ان کی تربیت کرتے رہے ہیں ان کو اخلاق سکاتے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم انتہائی زیادہ تیر ہو جاتا ہے انتہائی ان کا جینا حرام ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب اپنے ساتھیوں کو حکم دے دیا فرمایا کہ جاؤ حفشاہ کی طرف اجرت کر جاؤ اس لئے کہ حفشاہ کا جو بادشاہ ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے نجاشی اس کا نام تھا اسمع اسحامع اور یہ عالمات بھی تھا دورات کو جانتا تھا انجیر کو جانتا تھا چنانچہ نبوت کے پانچویں سال رجب کے مہینے میں بارہ مرد اور چار عورتوں نے سب سے پہلی مار حفشاہ کی طرف اجرت کرتے ہیں اور اس صبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوت کے بعد یہ پہلا گرانہ ہے جسے اسلام کی راہ میں ہجرت کی ہے جس وقت یہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو مشرقین نے ان کو واپس لانے کی ناکام کوشش کی اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ بلتا ہے جس کے تحت یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو گئے ہیں چنانچہ یہ جو ہجرت کر کے جانے والے تھے یہ پھر باپس آ جاتے ہیں لیکن معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو افواہ تھی اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پھر اور ظلم اور زیادتیاں چنانچہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ ہجرت حبشہ ہوتی ہے اور اس دوران میں مسلمانوں کی تعداد جو ہجرت کرنے والے تھے ان کی تعداد یعنی بیاسی مرت تھے اور اٹھارہ یا بیس عورتیں تھیں کوریش جو تھے انہوں نے سارے حربیں اختیار کی اسلام کو روکنے میں ادھر اسلام کو عام کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سارے طریقے اختیار کی اور اس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوریش نے اپنا انتہائی زیرک آدمی عمر ابن آس یاد رکھی کہ چار جو ہیں یہ ادہال عرب ہوئے ہیں انتہائی سمجدار آدمی مغیرہ بن شعبہ ابو سفیان بن حرب اور ابن آس اور زیاد ابن عبی یہ چار وہ لوگ ہیں جو کہ اس زمانے میں اس دور کے انتہائی مانے ہوئے آدمی تھے عمر بن آس اور عبداللہ بن ربیہ یہ دونے جو ہیں ان کے اوپر ایک وفد بھیجا جاتا ہے کہاں پر نجاشی کے پاس اور یہ جس وقت وہاں پہنچے اپنے ساتھ نظرانے لے کے گئے توفے لے کے گئے بادشاہ کو سجدہ کر کے فریاد کرتے ہیں بادشاہ سلامت ہمارے کچھ مجرم مکہ مکرمہ سے بھاگ کر آپ کے مرک میں آگئے ہیں ان مجرموں کو ہمارے والے کر دیں تو نجاشی نے کہا اچھا کر یہ بات ہے تو بیعث ہے کہ میں ان کو اپنے دربار میں بلاتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں ان کا موقف کیا ہے تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بنتے ہیں اور عزیز جو گفتگو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا داز بھائی تھے ابو تعالیٰ کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے دس سال بڑے تھے بڑی خوبصورت تقریر کی بڑی خوبصورت گفتگو کر رہتے ہیں کہتے ہیں بادشاہ سلامت ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے شرق اور بدپستی میں ڈوبے ہوئے تھے لوٹ مار چوڑی ڈکیٹی ظلمہ سکم بدکاریوں بدعمالیوں کے اندر مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے محارف ورکرم کیا فضل کیا ہماری قوم میں شخص کو ہمارا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب نصب کو جس کی صدق و دیانت کو امانت کو ہم جانتے تھے اس رسول نے ہم کو شرق بدت بدپستی سے روک دیا اور صرف ایک خدا وحد کی عبادت کا حکم دیا ہم اس رسول پر ایمان لائے ہم نے شرق کو چھوڑ دیا بدپستی کو چھوڑ دیا برے کاموں سے طائب ہو گئے بس ہمارا یہی گناہ ہے ہم نے یہ کام کیا ہماری قوم اور جان کو دشمن ہو گئی اور انہوں نے ہمیں اتنا ستایا اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر بہتکا کر آپ کی سلطرت پر آپ کے قومت پر ہم آ گئے ہیں ہم یہاں پر پور امن زندگی گزار رہے ہیں اب یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اسی پرانی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی ان کی تقریر بڑی خوبصورت تھی نجاشی بات سے بڑا متاثر ہوتا ہے اور اس نے کفار مکہ کے صفیر امر ابن عاص نہیں نہیں یہ یہاں پر رہیں گے کچھ نہیں ان کو کہا جائے گا امر ابن عاص بڑا سمجھدار آدمی تھا بڑا ذہین آدمی تھا اس نے ایک اور طریقہ اختیار کیا اس نے کہا حضرت اسلام کے بارے میں کچھ اور اعتقاض رکھتے ہیں آپ کے عقیدے کے خلاف ہیں تو نجاشی باتشاہ نے حضرت جعفر تیار سے دوبارہ سوال کیا تو حضرت جعفر انہوں نے سورہ مرجم کی تلاوت فرمائی اور اس خوبصورت طریقے سے سورہ مرجم جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ نجاشی باتشاہ کا جو دل ہے نا اس کی اوپر اتنا اثر ہوا رکت تاری ہوگی آنکھوں سے آرزو جاری ہو گئے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے مصف بھیگ جاتے ہیں اور حضرت جعفر نے بتایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں عیسی علیہ السلام اللہ کا کلمہ اس کی روح ہیں تو اس وقت پتا کیا کیا نجاشی جو تھا نا اس نے ایک تنکہ اٹھایا اور اس نے کہا تم نے عیسی علیہ السلام کی جو حقیقت بتائی ہے کباری مرجم کی طرف اسے القا کیا ہے اس میں اور اس تنکے جیسا اضافہ بھی نہیں کیا جا سکتا اور پھر اس نے ایک بات کہی اور وہ یہ تھی کہنے لگا انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب حدایت کے دو نور ہیں یہ دونوں ایک ہی مشکات سے نکلے ہوئے ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی رسول ہے جن کی بشارت حضرت عیسی علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے اور پھر اس نے کہا حضرت جعفر تیار سے اور ان کے ساتھ ان بغادب ہوگا کہا لگا جاؤ میرے بلک میں اتمران کے ساتھ سکون کے ساتھ چین کے ساتھ رہو جو آپ کو برا برا کہے گا جو آپ کو ستائے گا اس کو سزا دی جائے گی اور ساتھ اس نے کیا کہا اس نے قرآش کے دیوے تحائف جو ہے وہ واپس کرنے کو حکم کر دیا اور اس نے کہا ہمیں پیسے ان تحائف کی ضرورت نہیں جاؤ واپس دے جاؤ نظرین اکرام یہ وہ حالات تھے جن حالات میں مسلمان گزر رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ جو ہے وہ چھے نبی کے آخر پر ہے اور اس کا سبب جو ہے مختصر اتنی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک درہا ابو جاہر گزرتا ہے اس نے آپ کو تکلیف دی حضر قبول اس کا کام یہی تھا سخص آپ کے خراب باتیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہباب قربانوں خاموش رہتے ہیں کچھ نہیں کہا اس کے بعد اس بدبخت نے آپ کے سر پر پتھر دے بارا ایک چوٹ آئی خون بے نکلا اور پھر وہ بڑا خوشی خوشی خانہ کعبہ میں قرآش کی مجلس میں جا بیٹھتا ہے عبداللہ بن جدان یہ شخص بڑا نفیس حادی بھی تھا حضرت ابو بکر صدیق کا رشتے میں چچا لگتا تھا اس کے ایک لونی تھی وہ کوہ صفاق کے اوپر اس نے کہا یہ ظلم یہ زیادتی اس نے کہا کہ کاش میں تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن اسی دوران میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جو نبی علیہ السلام کے دو شریک بھائی بھی تھے آپ کے چچا بھی تھے اور دو شریک بھائی بھی تھے وہ آنسا گزرتے ہیں اس نے ابو جہل کی ساری حرکت جہاں وہ سرائی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی جوان آتمی کبرو چجا بہادر گسے سے بڑا کڑتے ہیں اور ابو جہل کا جاسہی سامنا ہوا اس کے گالی دی اور کہا میرے پتہ جے کو گالی دیتا ہے حالانکہ میں ابھی اس کے دیل پر ہوں اور پھر اپنی کمان سے زور سے مارتے ہیں اس کے سر پر بکترین قسم کا زخم آ جاتا ہے ابو جہل کا قبیلہ جو تھا بن مقزوم امنن حاکم تو وہی تھے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے ادھر حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ بنو حاشم جو ہے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں آبس میں لڑائی شروع ہنے والی تھی کہ ابو جہل نے کہا یا نہیں اپنے قبیلے باروں سے کہا خاموش ہو جاؤ اس لیے ابو امارہ کو جانے دو میں نے واقعی اس کے بدیجے کا بہت بری گالی دی تھی حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں بدیجے خوش ہو جاؤ میں نے تیرا بدرہ لے لیا ہے آپ نے فرمایا چچا بدرے کی بات نہیں ہے میں خوش تب ہوں گا کہ جب تم اسلام قبول کر لیں اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا اور انہیں اسلام قبول کر لیا قرائش کے بڑے معزز تھے مضبوط نوجوان تھے اور ان کی وجہ سے ناظرین اکرام اسلام کو بہت فیدہ پہنچتا ہے ایک اور جو واقعہ اسی سیسے میں پیش آتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام رانے کا واقعہ ہے اور اس کو جو مختصر سی بات جو ہے وہ یہ ہے نمی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرمائی تھی اور دعا یہ تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور عبو جہل بن حچام میں سے جو شخص تیرہ زیادہ محبوب ہیں اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا طاقت پہنچا اللہ عرب رضی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب کون تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے طبیعت کے اندر سختی تھی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں آپ کا معاذ اللہ کام جو ہے تمام کر دیتا ہوں تلوار لی چل پڑے راستے میں کوئی بنو زہرہ کا آدمی تھا یا بنو اقضوم کا آدمی تھا اس نے دیکھا اس نے کہا عمر یہ تلوار لے کے کدھر جا رہے ہیں اس نے کہا کہ میں محمد کو معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں اس نے کہا کہ محمد کو قتل کر کے بنو آجم بنو زہرہ سے کیسے بچے گو گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ تم بھی پسنا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو کہیں لگے اچھا میں تمہیں اس سے تجب نہیں بات نہ بتاؤ کیا بات ہے کہا تیری بہن اور تیرا بہنوں بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں عمر فاروق سیدھے اپنے بہن کے گھر میں وہاں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پر آرہے تھے سورہ تاہا کی آیات جو ہیں وہ پڑی جا رہی تھی بات کا مختصر کرتے ہوئے بہن کو مارا بہنوں کو مارا اور اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا اگرہ شرم آئی محسوس ہوئی کہ بہن جہاں زخمی ہو گئی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظامت ہوئی بہن سے کہا کہ میں اس قرآن کو پڑھ سکتا ہوں اٹھو گسل کرو اور انہیں فاروق نے گسل کیا کتاب لی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کہہ لگے یہ کلام یہ تو بڑے پاکیدہ نام ہے اس کے بعد ہی قرآن کی اور پھر کہنے لگے کہ مجھے محمد کا نام پتہ بتائیں کہا پر ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے باہر نکل کے آگئے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جمعہ رات کی رات کو تمہارے برے بارے میں جو دعا کی تھی کہا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہد بن حشام کے دریئے اسلام کو قوت پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارِ ارکم کے اندر تھے اور وہاں پر عزیزو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن جاتے ہیں اور جس وقت صحابہ اکرام نے دیکھا نا تو دھر گئے عمر فاروق جو ہے ان کا ایک اپنا نام تھا شہرت تھی قوت تھی طاقت تھی امیری حمضہ بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کیا بات ہے لوگوں نے کہا عمر ہیں تو حضرت حمضہ نے کہا اگر عمر ہے تو پھر کیا ہے دروازے کو کھول دو اگر خیر کی نیت ساہا ہے ہم اسے خیر عطا کریں گے اور اگر برا رادہ لے کے آیا ہے تو ہم اسی کے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی خدمت میں عمر فاروق راضر ہوتے ہیں حاضر ہوتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اشہدن لا الہ الا اللہ و اشہدن محمد العبد و رسول کسی نے پوچھا عزویت عمر فاروق سے کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تین دن پہلے امیر حمضہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے تھے اور پھر میں مسلمان ہوا تو میں نے اللہ کے رسول کے خدمت عرض کیا اللہ کے رسول کے ہم حق پر نہیں ہیں کہا زندہ ہو یا مر جائے آپ نے فنا عمر کیوں نہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جت کے ہاتھ میں میری جان ہے ہم نکلنے گے ہم چھپنا کیسا ہم ضرور نکلیں گے باہر نکلیں گے چنانچہ ہم دو صفحوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر اور صحابہ اکرام جو ہے ان کے ساتھ ایک صفحے امیر حمزہ تھے اور دوسرے میں میں تھا اور جس وقت ہم دونے لکھے دونے بہادر تھے دونے شیر تھے جس وقت قرائش نے مجھے اور امیر حمزہ کو دیکھا ہم کے دنوں پر چوٹ لگی اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام فاروق رکھ دیا ہم سانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہ کون کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کہتے ہیں ہم بیعت اللہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کر لیا تو ناظرین اکرام میرے عزیز بچوں بیٹیوں بہنوں بھائیوں یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ ان کی اسلام لانے سے اسلام کو بہت زیادہ تقویت ملی اور اس بات کو بھی جان لیتی ہے کہ ہم نے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہم اپنی قوت کا طاقت کا اظہار کریں گے اس طرح ہم نے بھی اس اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب و رضی ہم سب کو اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونے کی اور اس کے لیے جد و جہت اور میند کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ فیکم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ